ایک ہی کلاس میں آپ کو حرام کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی کلاس میں دو دو کلاسز کے بچے پڑھائی کرتے ہیں آپ لوگوں کی ایم کیا ہے بچہ آپ کی ایم کیا ہے میڈی ایم ہے سینٹسٹ آپ کی ایم کیا ہے آپ کی ڈاکچر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیز جو ابھی سچریشن ہے یہاں پہ ایک ہی کلاس میں دو دو کلاس اٹنڈ کرنا اس سے آپ کے ذہن پہ کتنی کتنا اثر کرتے ہیں جی جس طرح سے سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ پورے جمہور کشمیر میں کہ ہم ایجکیشن کا نظام تبدیل کر رہے ہیں مگر ابھی بھی ایسی سکولز ہے جہاں پہ رول ٹھیک تھاک ہے بچوں کا اور ٹیچرز بھی بڑی بہترین طریقے سے محنت کر کے ان بچوں کو پڑاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو صاحب تصویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا بچہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام خالق شبیل ہے کس کلاس میں پڑتی ہیں میں ایٹس کلاس میں پڑتی ہوں آپ کی اسکول کا نام کیا ہے میرے اسکول کا نام ہے جی ایمز بگل ناؤگا جو آپ کا اسکول ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کون کونسی پرابلمس پیش کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ ہمیں گراؤنڈ کی کمی ہے جب ہمیں گیمز ہوتا ہے تو ہم کھیلنے پاتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ہمارے پاس بہت کھیلنے کا سامان ہے ہمیں گیạn نہیں سکتے ہیں پھر ہمیں ای یا یہ kişi ہمیں گیت کرنا ہے یہ ہے پھ رپیاں یہ میں ہستے میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ کیسے مندز کیا یہاں پہ گراؤنڈ فیسنلٹی نہیں تو یہ کیسے آپ لوگوں پہ رہے ہیں سر یہ ہمیںonent کے سانچے کہ擊 جنا سانچوں Wow آپ کی اس کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ کی یہاں پہ سکول کی بیڈنگ ہے نا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پریوٹ سکولوں کی بیڈنگ ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بینچنگ سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو کھیلنے کے لیے وہ گرامن بہت بڑا ہوتا ہے ان چیزوں سے آپ کتنا پریشان ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ایم کیا ہے بچہ آپ کی ایم کیا ہے میری ایم ہے سینٹسٹ آپ کی ایم کیا ہے آپ کی دوکچر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیز جو ابھی سچریشن ہے یہاں پہ ایک ہی کلاس میں دو دو کلاس اٹینڈ کرنا اس سے آپ کے ذہن پہ کتنا آثر ہے سرکار تو بڑے بڑے دعوے کر رہے کہ ہم انفرسٹرکچر بیڈ کر رہے ہیں سرکاری سے کیا آپ کا یہ سکول پہ کبھی نظر نہیں پڑی ہے سرکاری سے کیا کہنا چاہتے ہو سرکار سے جس سے سرکار سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ دے اور ہمیں نائی بیلڈنگ دے جس میں ہم اچھے سے پڑ سکتے ہیں جسٹا ہو اور ہم کھیل سکتے ہیں تو اسی میں تیچرز کی اگر ہم بات کریں تیچرز آپ کو کیسے پڑاتے ہیں بہت اچھا پڑاتے ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اسی سکول کے بچے جو ہے جو ابھی یہاں پہ لانچ بریک چر رہی ہے تو یہ سپورٹ سکٹیوٹیا کر رہے ہیں کچھ بچیاں یہاں پہ جالی بیڈ بھی کھیل رہے ہیں اور وہ مین روڈ پہ آپ کو روڈ کی بھی تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے اگر بچہ یہاں سے گرے تو وہ ضرور اس کو چھوٹ لگے ان بچوں سے بھی بات کریں گے بچہ کیا نام ہے آپ کا سپورہ بشیر کس کلاس میں پڑھتے ہو سیونٹ کس سکول میں اسی سکول میں جی ایم ایس بلکن آگا ہوں آپ لوگ ان کے پاس گراؤن نہیں ہے نہیں اب روزانہ یہی کھیلتے ہو سر گراؤن کی بہت پرابم ہوتی ہے یہاں سے ہم پر جاتی ہے پھر ہم کھیل نہیں سکتے یہاں پر اس سائر بھی جاتی ہے پھر ہم وہاں پر یہ ہے جنازدہ بولتے ہیں اس کو پھر ہم وہی پر کھیلتے ہیں در نہیں لگتا ہے کہ روڑ پہ گاڑیا بھی چلتے ہیں مجھنے ہوں میں وہ بہت پر بولتے ہیں بولتے ہیں یہاں پر مت کھلویں یہ مقابلہ راستہ ہے ہم سے ہمارا آپ یہاں پر مت کھلویں ہم آدھا جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پانچ نرے کے لیے کھیلتے ہیں ہمیں کھیلنے ہی نہیں دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر آس پاس میں کوئی زمین ہے جو سرکاری آپ کو بتا دو کہ جس طرح سے ان بیچوں سے بھی ہم نے بات کی تو ان بیٹوں کا ساف یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ اس بلڈنگ کے سراؤنڈنگ میں سٹریٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے حالی میں ریولی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی جس میں دو لاکھ کنال کی زمین ریٹریو کی گئی سرکاری زمین یہ جو زمین ہے یہ بچوں کے مطابق ہے کہ یہ سٹریٹ لینڈ ہے سکول آس میں ہوئے مگر یہاں پہ بھی بچوں کو کھیلنی نہیں دیا جاتے کیونکہ اس لینڈ کو فیلال یوز کیا ہے یہاں کے لوکلز نے اس لینڈ کو یوز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پولیتینز ڈالے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے یہاں پہ پاس میں ہی جو سکول ہے میں تصویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کنڈیشن ہے ایک طرح سے بچے چھوٹے چھوٹے بچے پچھلے دو سال تین سال ہم کوویڈ کی مہاماری میں جوج رہے تھے آج دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کتنی گند ہے یہاں پہ کتنی گند ہے دیکھ سکتے ہو اور دوسری طرف سے سکول کیونکہ اب موسم میں تبدیلی ہونے والی ہے گرمی آنے والی ہے اب خود ناظر لگا سکتے ہو کہ کتنی سمیل آتی ہوں گی ان کلاس روموں میں کیونکہ ایک طرح سے سرکار کے بڑے بڑے دعوے ایڈکیشن کو لے کے کہ ہم سرکاری سکولوں میں انفرسٹرکچر بیلڈ کر رہے ہیں ہم سرکار سکولوں میں بہترین پہلیم کا نظام دے رہے ہیں کیونکہ لگاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں سے جب ہم نے بات کی ان کا ساتھ نہیں کہنا ہے کہ ٹیچرز کا یہاں پہ بہترین رول ہے ٹیچرز ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں انہوں نے کچھ راپنیز بھی لائی ہے کچھ میڈیلز بھی لائی ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی ہے اور کچھ بچوں سے جب ہم نے بات کی وہ بچے بھی کافی قادر بچے ہیں ایم جو بچوں کی ہے کسی کی آئی ایس ہے کسی کی ڈاکٹر ہے کسی کی کرکیٹر ہے کسی کی ٹیچر ہے کسی کی سنٹسٹ ہے اب خود آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس ماحول میں کیسے بچہ پڑھ سکتا یہ سرکار کے لئے بڑا سوال ہے جس طرح سرکار دعویٰ کر رہی ہے آخر کا جواب کون دے گا زیادہ سے زیادہ ساتھ کلومیٹر دور دسٹک ایڈکوارڈر انتناک سے گاؤ ہے جو لگا کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا ڈیونٹمنٹ کا جال بچھا ہے چاہاں ڈیونٹمنٹ یہی ہے کہ اس سکول میں تین بلڈنگیں چار کلاس روم ہے 87 جو رویل ہے بچوں کا اور ایک ہی کلاس میں آپ کو حرام کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی کلاس میں دو دو کلاسز کے بچے پڑھائی کرتے ہیں اس سے ساتھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا حال ہے یہاں کی ایڈکیشن سسٹم کا جس طرح سے دعویٰ کر رہی ہے سرکار کے ہم بہتر ایڈکیشن دے رہے ہیں اب سوال یہاں پہ سرکار پہ ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن پہ ہے